اسلام علیکم سٹورنٹس آج بیٹا ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا پلے ہے پلے نمبر 3 یہ جو انٹر کی بک 3 ہے اس کے پیش نمبر 30 پہ پلے نمبر 3 ہے The Oster and the Pearl تو بیٹا جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے جو یہ پلے اپنے اندر جو ہے بہت زیادہ میننگ رکھتا ہے اس کے بہت سارے اس میں سمبلز استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ Oster and Pearl یہ دونوں بھی سمبل ہی ہیں اس کے علاوہ اس پلے میں کچھ کریکٹرز اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ سمبلز کے طور پہ استعمال ہوئی ہیں فرسٹ او فال ہر جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے یا لیسن ہوتا ہے سب سے پہلے بیٹا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا تھیم کیا ہے اگر تو ہم اس کے تھیم کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں اس کو انڈیسٹینڈ کرنا ایزی ہوگا اس کی ٹیکسٹ کو ٹرانسلیشن کو انڈیسٹینڈ کرنا ایزی ہوگا تو جیسے کہ آپ کو یہ چیز میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے خود اچھے سے سمجھائی ہوئی ہے کہ ہر ہمارا لیسن ہمارا جو سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں ہر ایک جو ٹاپک ہے اپنے اندر کچھ میننگفول چیزیں رکھتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اس میں مورل لیسن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ میسج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اس پلے کے اندر بھی ہمارے لیے مورل لیسن بھی ہے میسج بھی ہے جیسے کہ اس کے اندر بیٹا ہمیں زندگی کو ہر حال میں پر سکون طریقے سے اور مطمئن ہو کر گزارنے کا لیسن دیا گیا ہے چاہے آپ کے زندگی میں جتنے بھی مسائل مشکلات یا آپ نے ٹرائلز کہہ لیں یا آزمائشیں کہہ لیں جو آتے ہیں تو جو اس کا ریٹر ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زندگی میں جیسے بھی لمحات ہوں جیسے بھی حالات ہوں ہر حال میں مسکرانا سیکھیں زندگی میں مطمئن رہنا سیکھیں اور یہ بہت ہی بہترین لیسن ہے میرا معنی یہ ہے کہ جس نے یہ لیسن لرن کر لیا وہ زندگی میں کامیاب ہے وہ ہر حال میں زندگی کو گزارنے کا فن سیکھ لیتا ہے تو بیٹا یہ جو ہمارا پلی ہے یہ کومیڈی پلی ہے جو کومیڈی پلی ہوتے ہیں نا بیٹا اس میں ہیومر پایا جاتا ہے بیٹا یہ مارکس پایا جاتے ہیں انشوشول کریکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور عجیب سے حالات جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پلی ہوتا ہے نا مختلف کریکٹر کے درمیان میں ڈائیلوگ بات چیت مختلف کریکٹر کے درمیان میں بات چیت ٹھیک ہے لیکن یہ چیز آپ کو پہلے بھی پتا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں جو پلی ہوتے ہیں وہ نا مارکس پر پر فارم کیا جاتے ہیں ان کی ریڈنگ سے زیادہ تھیٹر پر فارم کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پلی اس کی بہت ساری فارمز ہیں لیکھ کومیڈی ٹریجائل کومیڈی ٹریجیڈی میلوڈراما فارس سٹائر ٹھیک ہے یہ اس کی مختلف جو ہے فارمز ہیں جو یہاں ہمارے پاس پلی ہے یہ ہے کومیڈی تو فرسٹ اپ آل یہ ہمارا دیکھیں ہم کریکٹرز کی طرف آتے ہیں ریفیریلی کوئی بھی پلی کریکٹرز کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس میں جو فرسٹ کریکٹر ہے ہیری بن ڈیوسن باربر ہیری بن ڈیوسن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہے جو کہ زندگی میں ہر حال میں پور سکون رہنے کا میسج دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہجانگ ہے کلی لے رہے بھی اب وائی ان سیچوڈے یہ ایک بچہ ہے جو کہ نواملی سیچوڈے سیچوڈے کو جس دن آف ہوتا ہے سمندر پر جا کر سمندر سے سمندر جو چیزیں باہر پھینکتا ہے ان کو جمع کرتا ہے اور اسے ایک سیپ جو ہے وہ قیمتی ایک موتی چاہیے وہ سیپ کی تلاش میں ایسے سیپ کی تلاش میں جس کے اندر قیمتی موتی ہو وہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ امید کی وجہ بھی ہے ٹھیک ہے آگے ہے ویبیان بیک کیوچن نیو سکیول ٹیچر ہے وہاں وہ جس علاقے میں یہ پلے رونما ہوا ہے اوکے بائدہ سی ٹھیک ہے اوکے بائدہ سی یہ وہ ایڈیا ہے جہاں پر یہ سکیول ٹیچر ہے نیو اپوائنٹ ہوئی ہے کلارک لیرے بی کلیز فادر یہ کلے کا فادر ہے جو کہ بچوں کو اور ابھی فیملی کو چھوڑ کے جا چکا ہے حالات کی وجہ سے ایک آدمی ہے جو کہ رائٹر ہے وہ بھی وہاں پر اس کی بھی انٹری ہوتی ہے روزانہ لیرے بی کلیز سسٹر کلیز کی یہ بہن ہے گریلی کلیز پاول پاول کہتے ہیں بیٹا بیسٹی کو بیسٹ فرینڈ کو جو گریلی ہے وہ کلے کا دوست ہے جج اپل گارت اب بیچ کامبر یہ بھی بیچ پر ہی ہوتا ہے اس کو جج اپل گارت کہتے ہیں لیکن یہ کوئی جج نہیں ہے اس نے ایک دفعہ ایک جنرو کا مقابلہ ہوا تھا اس میں فیصلہ کر دیا تھا اس کے وجہ سے اسے جج کہنا شروع کر دیا وزک اوچ ریپیرر وزک جو ہے گھڑیاں بنانے والا مرمت کرنے والا ریپیرر ہے بیٹا دا اوستر اینڈا پرل سی اور موٹی بیٹا یہ ایک جذباتی ڈراما ہے اس ڈرامے میں مزہ اور خوشگوار اختتام پایا جاتا ہے اس کا انڈ بہت اچھا ہے اور اس میں مزہیہ باتیں ہیں اچھا جی اس پلے میں کیا ہے کہ جو ریٹر ہے وہ اس کا جو ایمان ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر انسان کے اندر بنیادی سچائی پائی جاتی ہے ہر انسان انٹرنلی کیا ہے وہ اچھا ہے اگر کوئی چیز اسے برا بناتی ہے تو وہ حالات بناتی ہیں وہ زندگی اور لوگوں کو بہت پرکشش اور حیران کن اگرچہ بعض اوقات تھوڑا سا جی بھی پاتا ہے اس کے کھیل کا کوئی واضح پلات نہیں ہے بیٹا ٹھیک ہے اور نہ ہی اس میں کوئی واضح ہیرو پیش کیا گیا آپ لوگوں نے بہت سارے پلیز موویز اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک یا دو کریٹرز بہت امپورٹن ہوتے ہیں جس میں ہیرو اور ہیروین ہوتے ہیں لیکن اس میں ایسا کوئی کردار موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جو اس کا ریٹر ہے وہ زندگی کے تمام جو امکانات ہیں ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کا جو لوگ زندگی میں ان کے کیا کردار ہیں اور یہ جو ٹینشنز ہیں ان کے اندر بھی ہم اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتے ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف ٹیکسٹ میں سب سے پہلے سین ہر ڈرامے کا کوئی نہ کوئی چکے سین ہوتا ہے تو کہاں سے سٹارٹ ہوئے ڈراما بیکڈراؤنڈ کیا ہے ہیری وینڈیوسنز باربر شاپ ان اوکے بائیدہ سی ہیری وینڈیوسنز کی ہجام کی دکان ہے اوکے بائیدہ سی بے کیلیفورنیا کا یہ ایک قصبہ ہے پاپولیشن نائن سلو نائن اور اس کی عبادی ہے نو سو نو دا سائن آن دا وینڈوز سید جو کھڑکی پر سائن ہے علامتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں ہیری وینڈیوسن باربر اٹس این اوڈ فیشن شاپ یہ ایک پرانی طرز کی دکان ہے کراؤڈڈ ویڈ سٹف جس کے اندر مختلف قسم کی اشیہ ہے جو کہ نوملی کسی ہجام کی دکان پر نہیں پائی جاتی ہیری خود بھی ایک ایسا ہی انسان وہاں پہ لگ رہا ہے جو کہ بلکل بھی ہجام نہیں لگ رہا اس نے کبھی بھی باربر کی ہجام کی سفید جیکٹ جو پہنتے ہیں اس نے وہ نہیں پہنی تو ورک ویڈاوٹ ہیٹ آف سوٹ سم سوٹ آن ہیز ہیٹ اور نہ ہی وہ کبھی مختلف قسم کے ہیٹ پہنے بغیر کسی کا ہیر کٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی عادت ہے ایسا جی بیٹا اس کے پاس ہے آز سٹوپ پائپ ایک جو ہے پائپ کا بنا ہوا ہیٹ یہ اس کے پاس ہیٹ کی قسم ہے وہ جو پہنتا ہے جب کبھی جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اس کے پارڈنگ وہ اپنا ہیٹ چینج کرتا ہے سٹوپ پائپ اس قسم کا ہیٹ پہنتا ہے آہ ڈربی یہ سخت گول قسم کا ہیٹ ہوتا ہے آہ ویسٹرن مغربی ترس کا ہیٹ آہ ہومبرگ نمدے کی ٹوپی نمدے کا ہیٹ آہ سکل کیاپ ٹھیک ہے آہ بیرل یہ بھی ایک جو ہے وہ نرم ہیٹ ہوتا ہے اور آہ سٹرو اور ایک تینکوں کا بنا ہیٹ یہ اس کے پاس بیٹا چھ ساتھ کسم کے ہیٹ ہیں جو وہ مختلف جب جب اس کا موڈ جس طرح کا ہوتا ہے اس کے قارنگ اس کو پہنتا ہے یہ جو مختلف قسم کی ہیٹ کا پہننا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کی سول کی قوالیٹی ہے جو خصوصیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور اور اس کی جو سول ہے بیٹا اس کی حدود کیا ہے اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے ان دی والز اور دیواروں پر ان شیلف جو شیلف بنی ہوئی ہیں بیٹا اور مینی اورس اینڈ اینڈ اورس اینڈ اینڈ مختلف اقسام کی اشیاء سم اپرینٹلی واشڈ اپ بائی دا سی اور اس میں سے زیادہ زیادہ کہاں سے لے گئی ہیں سمندر سے بلوک ڈاؤن دا سٹریٹ جو کہ ایک سٹریٹ کے دوسری طرف ہی واقعہ ہے ایبلون اور بیٹا دوسری قسم کے شیلز موجود ہیں راکس ہیں پتھر کی چٹانے پیس او فوڈ ڈیفٹ وڈ نرم لکڑی کے ٹکڑے ہیں لائف جیکٹ ایک جو زندگی پر چانے والے جو جیکٹ ہوتی ہے وہ ہے راپ رسی ہے سی پلانٹس اور کچھ سمندری پودے ہیں دیر اس ون اول فیشن چیئر اور وہاں پر ایک پرانی طرز کی کرسی بھی موجود ہے جب ڈراما شروع ہوتا ہے ہیری کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ جس کا نام کلی لیرے بی ہے نو یا دس سال کا ہے اس گیونگ ہی ما ہیر کٹ وہ ہیری کا ہیر کٹ کر رہا ہے ہیری اس ریڈنگ آ بک ہیری کتاب پڑھ رہا ہے ون اوف مینی ان دا شاپ اس کے دکان میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں ان میں سے وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے تو یہاں سے بیٹا ڈائیلوگ سٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا ہے کہ جو پلے ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں کے درمیان ڈائیلوگ جو ہوتا ہے اسے پلے کہتے ہیں اچھا جی کلے میں نے وہ کر دیا جو تم نے مجھے کہا مسٹر ونڈیوسن مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہے میں کوئی ہجام نہیں ہوں اس کے بال کٹ کے پھر اس کے بالوں میں بریش کرتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے ہیری تم نے مجھے ابھی ابھی میرے بال کٹے ہیں کیا تم نے نہیں کٹے کلے میں نہیں جانتا کہ تم اسے کیا کہو گے you want to look at it in the mirror کیا تم اسے شیشے میں دیکھنا چاہتے ہو he holds out a small mirror وہ ایک چھوٹا شیشے اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے ہیری no thanks نہیں شکریہ i remember the last one مجھے پچھلے والا hair cut یاد ہے کلے i guess i'll never be a barber مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی ہجام نہیں بن سکتا ہیری maybe not ہو سکتا ہے تم ہجام نہ بنو on the other hand اس کے بجائے you may turn out to be the one man تم کوئی ایک ایسے انسان بن جاؤ hidden away in the junk of the world جو دنیا کے کبار میں چھپا ہوا ہو who will bring merriment to the child old human heart merriment بیٹا خوشی دینا جو کہ تھکے ہوئے جو دل ہوں گے لوگوں کے ان کو خوشی مہیا کر سکے ہو سکتا ہے تم کوئی ایسے انسان بن جاؤ کلے who کون می ہیری why not تم کیوں نہیں کلے merriment to the child old human heart میں تھکے ہوئے انسانی دلوں کے لیے خوشی کی وجہ بن سکتا ہوں how do you do that تم اس طرح سے کیسے کرتے ہو ہیری compose a symphony کہتا ہے کوئی کوئی موسیقی ترتیب دے کر paint a picture کوئی تصویر بنا کر write a book کوئی کتاب لکھ کر invent a philosophy کوئی falsify جات کر not me میں نہیں ایسے کر سکتا did you ever do stuff like that کیا تم نے کبھی اس طرح کا کوئی کام کیا ہے ہیری I did ہاں میں نے کیا ہے کلے what did you do تم نے کیا کیا ہے ہیری invented a philosophy میں نے ایک فلسفہ اجات کیا clear what's that وہ کیا فلسفہ تھا ہیری a way to live زندہ رہنے کا طریقہ تو بیٹا یہاں تک ہمارا جو lesson ہے اس کو آج ہم end کرتے ہیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بیٹا second ویڈیو جو ہے اس کی send کروں گی اس میں ہمارا next lecture جو ہے وہ ہم یہی سے start کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ